موسیقی مشکل میں فنسے ہوئے یس بینک کے گاہکوں کے لیے تھوڑی راہت کی خبر ہے اب یس بینک کے کسٹمرز رقم نکالنے کے لیے اپنے ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پہلے کی طرح کارڈ سے یس بینک کے ساتھ ساتھ دوسرے ایٹی ایم سے بھی پیسے نکال سکتے ہیں جمعینات کی دیرات ریزر بینک آف انڈیا نے بینک کے تمام خدمات پر پابندی آئیت کر دی تھی تمام آن لائن خدمات موطل کر دی تھی لہٰذا ملک بھر میں یس بینک کے شاخوں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں تھی لیکن اب ایٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں اس وقت کسٹمرز کو ایک ماہ کے اندر صرف پچاس ہزاروں پر نکالنے کی ہے اجازت الہباد کے روشنباغ میں شہریت ترمیم خانون کے خلاف جاری دھرنے کو ختم کرانے کے لیے مقامی انتظامیہ کا شکنجہ اور کستہ جا رہا ہے پولیس انتظامیہ کی تمام کوششوں کے باوجود احتجاجی خواتین دھرنے پر ڈٹی ہوئی ہیں دھرنا ختم کرانے کی تعدہ کوشش کے تحت اب الہباد بلدیہ نے بھی دھرنے کی جگہ فوری طور سے خالی کرنے کا نوٹی چاری کیا ہے بلدیہ کا کہنا ہے کہ اگر دھرنے کی جگہ فوری طور پر خالی نہیں کی گئی تو پولیس انتظامیہ کے مدد سے احتجاجوں کے خلاف کی جائے گی سخت کاروائی عام ادمی پارٹی کے ممبر اسمبلی اور دہلی وقت بورٹ کی چیرمن امانت اللہ خان نے شمال بچیخی دہلی فسادات کے ایک منظم تاہر حسین کے سلسلے میں دیا متنازعہ بیان عام امانت اللہ خان نے ہفتے کو ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج تاہر حسین صرف اس بات کی سزا کارٹ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے شاید آج ہندوستان میں سب سے بڑا گناہ مسلمان ہونا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ دہلی میں تشدد تاہر حسین نے کرائے ہیں بیہار کی جلے مظفر پور میں کل ایک شدید سڑک حادثہ آیا پیش جس میں گیارہ فرات کی ہو گئی موت جبکہ کئی جیگر ہو گئے زخمی ہیں اس نے بتا ہے کہ قومی شاہر 28 پر ٹریکٹر اور اسکورپیو کی شدید ٹکر ہو گئی جس میں گیارہ فرات کی موقع پر ہی موت ہو گئی تمام محلوکین جلے بکسر میں ہر گھر نل کا جل اسکیم کے تحت پائپلائن بشانے کا کام کرتے تھے اور ہولی کا تہوار بنانے کے لیے گھر واپس لوٹ رہے تھے